اور اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی محبت بہتی ہے تو بچے اس محبت کو سیکھ جاتے ہیں کیوں بچے ننیال کی طرف انکلائنٹ ہوتے ہیں ماں کے اثر کی وجہ سے چندہ ماں مو دور کے تو چندہ ماں مو جو ہے نا کبھی جو ماں ہے نا وہ اپنے بائیس بہت محبت کرتی ہے اور وہ چاند سے تشبیح دے کے اپنے بچے کے دل میں ماں مو کو بٹھا دیتی ہے اللہ کو نہیں بٹھاتی ہے تو اس کو طریقہ آتا ہے بٹھانے کا لیکن جس کسی کے بارے میں وہ چاہے گی ارادہ کرے گی اللہ سے مدد مانگے گی اس کی محبت دل میں پیدا کر دے گی الحمدللہ تو اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہو یعنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف پھرنا اللہ سے مانگنا معفی یا دعا اللہ کتنی قدرت وارہ ہے اللہ چاند کا بھی رب ہے سورج کا بھی رب ہے دعاوں سے آپ نہیں سیکھتے سیکھتے ہیں جیسے چاند نکلنے کی دعا میں آپ کہتے ہیں اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سے نکالنا سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے رب بھی ورب بھوک اللہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ بچوں کو یہ بات کتنی پیاری لگتی ہے چاند کا رب کون ہے اور آپ کا رب کون ہے چاند کا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے الحمدللہ تو آپ جب تعلق باللہ سکھائیں گے اللہ کی محبت تو انشاءاللہ خود بھی آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا جب آپ دل کے تار چھڑیں گے تو آپ کے زیادہ چھڑیں گے جب آپ انشاءاللہ دل کے اندر اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کو بسانے کیلئے کوئش کریں گے تو آپ کے دل میں اس کا تصور اور زیادہ گہرا ہو جائیں